ہزارہ آسان سے اردوے سنا دیتا ہوں زمیں پر چمن اور یلال نہ ہوتے جو پیدا میرے کم نبال نہ ہوتے بے شک بے شک بھلا ان کی تاریف کرتے دو کیوں بھلا ان کی تاریف کرتے دو کیوں بھلا ان کی تاریف کرتے دو کیوں جو اخلاق ان کے نرال نہ ہوتے جو پیدا میرے کم نبال نہ ہوتے اور شیر سنیے بطور خاص اسی کے لیے میں نے سناد پاک کیا ہمارا نوجوان معاشرہ کہاں جا رہا ہے وہ ظاہر حسن پرست بن گیا ہے کہیں موبائلوں کے ذریعے کہیں وہ وی سی آر ٹی ویوں کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے بھی وہی چیزیں دیکھتا ہے جو نہ دیکھنے چاہیے حالانکہ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اصل جو ہمارا مرکز ہے جو حسن کا بھی مرکز ہے جو عشق کا بھی مرکز ہے اسی سے لو لگے تو بات بنے مہممد کی کرنے نہ ہوتی جروے محمد کی نہ ہوتی جروے محمد کی نہ ہوتی جروے محمد کی کھدا کی قسم خدا کی قسم حسن والے نہ ہوتے جو پیدا میرے کم نوا لے نہ ہوتے جو محسن محمد سے نسبت نہ ہوتی تو اشارت نے نرال نہ ہوتے جو پیدا میرے کم نوا لے نہ ہوتے رسول پر میں جو یہ مدرسہ نہ ہوتا کیا کہنے جناب مولانا محسن محسن صاحب کیا کہنے ہیں بہت بڑا فیض یہ ہے کہ اس کے توصل سے علماء کرام کی ربانیین کی زیارت ہو جاتی ہے بے شک اور زیارت ہونا بہت بڑی بات ہے بے شک قیامت کے دن صرف زیارت ہی مغفلت کا ذریعہ بن سکتی ہے حتیال جب بہانہ ڈھونڈیں گے تو زیارت کے بیش پر بھی حتیالہ بخشت فرمائیں گے کرے کرائے گھر بیٹھے عالم دین آ رہے ہیں کچھ کرنا نہ دھرنا ان کی زیارت ہو گئی آپ کی آنکھوں نے ان کے دیدار کر لئے تو یہ بڑی عبادت کیا آپ نے اندراللہ مقبول ہو گئی تو یہی سرمایہ قیامت کی دن کام آجائے گا تو رسول پر میں جو یہ مدرسہ نہ ہوتا رسول پر میں جو یہ مدرسہ نہ ہوتا تو علماء یہاں آنے والے نہ ہوتے جو پیدا میرے کملی والے نہ ہوتے بہت خود جزاکا اللہ حضرت مولانا محمد ہے